ہلو ایر ویون سو ٹو ٹو دیو ویر کوئنگ ٹو دو دی فرسٹ پاس میٹابولیزم ٹھیک ہے فرسٹ پاس میٹابولیزم کیا ہوتا ہے دیکھو نورملی نا ہمارے پاس ہمارے پاس ہم لوگ فر اگزمپل اگر ہم اوریلی کوئی ڈرگ لے رہے ہیں تو وہ ڈرگ جو ہے ہم اوریلی لیتے ہیں تو وہ جی ایٹی تک پہنچتی ہے ٹھیک ہے انٹرسٹائین تک اسٹمک تک پہنچتی ہے ٹھیک ہے وہاں سے ہمارے پاس گٹ سے وہ ایبزورب ہوتی ہے ایبزورب ہونے کے بعد وہ لیور تک جاتی ہے لیور میں جانے کے بعد اس کے بعد وہاں پہ کچھ میٹابولیزم ہوتا ہے کچھ ڈرگ جو ہوتی وہ میٹابولائز کرتی ہے پھر اس ڈرگ میں سے کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ سسٹیمک سرکولیشن تک پہنچتا ہے اب جو ڈرگ سسٹیمک سرکولیشن تک پہنچتی ہے وہ بائیویلیٹی ہے انچینجڈ فارم جو ڈرگ ہوتی ہے جو سسٹیمک سرکولیشن تک پہنچتی ہے اس کو بائیویلیٹی کہتے ہیں اب دیکھو اگر ہم لوگ کوئی آئیوی ڈرگ لے رہے ہیں مطلب آئیوی انفیوز کر رہے ہیں تو اس میں فرسٹ پاس میٹابولیزم نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ اوریلی لے رہے ہو یا آپ سب لنگل لے رہے ہو یا اوہ طریقوں سے لے رہے ہو تو اس میں فرسٹ پاس میٹابولیزم آتا ہے تو فرسٹ پاس میٹابولیزم کا نقصان یہ ہے کہ آپ کی بہت ساری ڈرگ جو ہے نا وہ راستے میں ہی وہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے میٹابولیز ہو جاتی ہے اور سسٹیمک سرکولیشن نے بہت کم ڈرگ جو ہوتی ہے وہ آئیویلیبل ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ فرسٹ پاس میٹابولیزم کیاتے ہیں دیکھو تینکیو